دو آزار تیرہ میں میں ایم پی اے بنی ایک ازاز کی بات جو میری لیے ہے کہ میں جرنل الیکشن بھی تین الکوں سے پشاور سے لڑ رہی ہوں پلوسے کے لوگ اور تکھال کے لوگ جو مجھے عزت دے رہے ہیں دعا کر رہی ہوں کہ اللہ مجھے اتنا طاقت دے کہ میں ان کی امیدوں پر پورے اتروں موسیقی میرا نام صوبیہ شاہد ہے اور میں پاکستان مسلمی لیگنون پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں میرے اباوجداد دیر سے تعلق رکھتے ہیں رباد گاؤں ہیں تیمرگرلور دیر اور انیشل میں نے پشاور سے تعلیمہ سل کی ہے اور ادھر پشاور میں پلی بڑی ہوئی ہوں ادھر ہی میری شادی ہوئی ہیں جو ہماری دیر کے علاقہ ہے اور در سے کم ایج میں شادی ہوتی ہے تو وہی فرسٹ یا سیکنڈ یئر میں میری شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد میں نے اپنے تعلیم کو مکمل کیا اور ایم ایسلامیات کر دیا ہے ساتھ میں بیئیٹ کیا ہے دو ازار تیرہ میں میں ایم پی اے بنی اور پھر دو ازار اٹھارہ میں دوبارہ ایم پی اے فرسٹ پریورٹی کے فرسٹ پر تھی تو دوبارہ بنی اور اس دفعہ دو ازار چوبیس میں اگین میں ریزرز سیٹ پہ فرسٹ پریورٹی پی ہوں اور ساتھ میں ایک ازاز کی بات جو میری لیے ہے کہ میں جرنل الیکشن بھی تین الکوں سے پشاور سے لڑ رہی ہوں جہاں سے یہ میرے ابائی اس طرح الکا ہے کہ میں ادھر رہتی بھی ہوں میرا گھر بھی ادھر ہے میرے رشتہ دار بھی ادھر ہے اور ساری ہم ادھر ہی ہیں اور میں ادھر سے الیکشن کانٹسٹ کر رہی ہوں ایک لیڈرشپ کا جو ہے مجھے موقع مل رہا ہے جب میں پہلی دپا دوزار تیرہ میم پی اے بنی تھی ریزرز سیٹ پہ تو بہت خوش تھی لیکن اگر آج یہ جو جنرل سیٹ پہ مجھے ٹکٹ ملا ہے اور جس پہ میں کمپین پہ جا رہی ہوں اور آگے سے مجھے اپنی لیڈرشپ کا اور اس کا موقع مل رہا ہے کیونکہ ریزرز سیٹ کا مجھے اس طرح لگ رہا تھا کہ ہر بندہ کہہ رہا تھا یہ تو اب تو آسانی سے ریزرز سیٹ پہ آئی ہوئی ہے لیکن ابھی جو ہر گلی گلی دور ٹو دور کمپین کر رہی ہوں اور جگہ جگہ جا رہی ہوں لوگوں کو سن رہی ہوں اور ان کی جو لوگ مجھے خاص کر پلوسے کے لوگ اور تکھال کے لوگ جو مجھے عزت دے رہے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں اور خیراج تحسین پیش کرتی ہوں جو میرا حلقہ ہے مجھ پہ جو بلیف کر رہا ہے اور میں اللہ سے بھی یہ دعا کر رہی ہوں کہ اللہ مجھے اتنا طاقت دے کہ میں ان کی امیدوں پر پورے اتروں اور ان کے ہر مشکل میں ان کا ساتھ دوں اور ان کے ہر مسئلے میں ان کے ساتھ کڑی ہو جاؤں تاکہ ان کو یہ فیل نہ ہو کہ ایک مرد ہی مسئلوں اور مسائلوں میں کڑے ہو سکتے ہیں عورتوں کا جو یہ بلیف ہے یہ ختم ہو جائیں جس طرح مغرب میں عورتوں پہ اور مردوں کا کوئی یہ جو فرق مٹ گیا ہے اور ان کو برابری کا حصیت ہے تو انشاءاللہ میں اپنے آپ کو اس طرح ثابت کروں گی اس پشاور کے لیے کہ نیکسٹ جو ہے یہ لوگ ابھی بھی مجھے اپنی پارٹی پہ فخر ہے کہ ہماری ساری عورتوں کو اس نے اپنے اپنے حلقوں سے ٹکٹ دیئے ہیں مجھے بہت امید ہے کہ اس طرح میرے حلقے کے انہیں 31 کے لوگ میرے اوپر ایک دن یقین کریں گے اور یہ سب لوگ میرے ساتھ ہوں گے اور جو ہے اسی طرح ہر گھر میں اپنی بیٹی اپنی بہن پہ سب لوگ یقین کریں گے اور ان کو بھی سیاست میں ان کو آگے لے کے آئیں گے اور یہی ہماری اچیومنٹ ہے کہ ہم آگے سے کام کریں گے اور ایک سب کیلئے مثال بنیں گے تاکہ ہر بندہ جو ہے اپنی بہن اور بیٹی پہ یقین کریں اور ان کو جس طرح ڈاکٹرز کے لیے سب نے اپلائی کرتی ہیں نکلتی ہیں میڈیکل میں کرتی ہیں تو اس طرح عورتوں کو جو ہے یہ پولٹیکس میں بھی یہی مقام اور یہی اپرچنٹی مل جائیں کہ ہر ایک کی بہن بیٹی وہ ادھر بھی آئے